السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے سورکھ لوگیا تلسپی لے کر آئی ہوں ہنجے کشمیر والی سائٹ پہ اس کو ہم سورکھ لوگیا کہتے ہیں اور جو منجاب والی سائٹ پہ اس کو راجمہ کہا جاتا ہے اب آپ سوچ رہوں گے کہ راجمہ دیکھنے میں تو یہ نہیں لگ دی وہ اس لیے نہیں لگ دی کیونکہ میں اب آپ سے رسٹکیس کی شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو انٹر کلاس میں دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مسنا ہو بہت ہی مزیدار اور لذیذ سی ریڈی ہونے والی ہے تو چلیں آج کی رسٹکیس سٹارٹ کرتے ہیں آپ سے مزید انتظار نہیں کر آتے مزید کی بات یہ ہے کہ یورپین کنٹریز میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں کی کلچر میں بھی ریڈ وینز کو اسی طرح سے پکا کے وہ کھایا جاتا ہے تو مغلویہ دور کی جہاں تک بات ہے یہ ہسٹری میں دیکھا گیا ہے کہ مغلویہ دور میں جو ریڈ بین سی راجمہ وہ بھی اسی طرح سے پکا کے کھاتے تھے جس طرح سے میں آج آپ سے رسپی شیئر کرنے والی ہوں تو چلیں آج ہی اس پی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں لوگوں نے پانچ سو گرام سرکلویہ لے لینی ہے سرکلویہ کو آپ لوگ اوور نائٹ کے لیے بھی بگوکے رکھ سکتے ہیں یہ تو اب ہم نے اس کو سٹین کر کے پرائٹری کوکر میں ڈال دینا ہے 40 سے 45 میرز کا پرائٹری کوکر لگا لیں کشمیری لال لوگیا بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا 2 ٹیبل سپون ادر کلسن کا پیسٹ 2 ادر ٹیماتر کٹے ہوئے 2 سے 3 ہری گرشیں اور 1 ٹیبل سپون گیرہ پاودر چاہیے ہوگا اور پیاسی کٹنگ آپ لوگ کر لیں اور یہ وہ سرکھ لوگیا ہے جو ہم نے 40 سے 45 منٹس پرائٹری پر لگئی تھی ہماری اچھے سے گل چکی ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتیم اسات میں جی تولوبیاں ہماری اچھے سے گل چکی تھی تو 45 منٹس کے بعد ہم نے پرائٹری آف کر دیا تھا سب سے پہلے ہم لوگوں نے سرسن کے آئل میں پیاس پر لائٹ براؤن کھر لینا ہے اب آپ لوگ سوچ رہو گے کہ سرسن کو آئل ہی کیوں کیونکہ یہ بہت ہلڈی ہوتا ہے اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں اپنی ہنڈری میں یہی یوز کرتی ہوں سرسن کو آئل یوز کرتی ہوں تو چلیں اس کا لائٹ براؤن ہونے تک اب ہم ویڈ کرتے ہیں اچھا اگر سرسن کے آئل کی فائدوں کی بات کی جائے تو اس سے کولیسٹرول جو باڈی میں بیٹ کولیسٹرول کنٹرول رہتا ہے آپ کا اور جو ہر ڈیزیز ہوتے ہیں وہ بھی اس سے جونس ہے وہ انسان سیف رہتا ہے یہ تو پیاس لائٹ باؤن ہو چکا تھا اور اس میں میں نے ادھرک لسن کا پیسٹ بھی ایڈ پر دیا ٹی ٹی بل سپون اس کو اب تھارٹی سیکنڈ تلیو میں فرائے کریں اور دن ٹماٹر چوب کیے ہوئے ہم نے دو سے تین میں ٹماٹر ایڈ کر دیلیں اس میں ٹماٹروں کو بھی ون منٹ کے لئے اور اس میں فرائے کرنے تاکہ سافٹ ہو جائیں یہ تو ساتھ ساتھ تھوڑا سیس میں وارٹر ایڈ کر دیں آپ لوگ ہاف کپ وارٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس میں دو عدد کرین چیلی ایڈ کر لینا ہے اور اپنے مسالے کو اچھے سے ہم نے پکانا ہے اس میں اب ہمینے ٹی بل سپون زیرہ پاورڈر ایڈ کر لیا ہے اب اس کو ہم پکائیں گے مسالے کو اچھے سے آپ نے ریڈی کر لینا ہے اور دوسری طرف ہم لوگوں نے اپنی سورکلو بیا جو ہم نے بائل کی ہوئی تھی اس کو ہم لوگ گرائنڈ کر لیں گے جیوسر میں ڈال کے یہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سورکلو بیا ہماری گرائنڈ ہو چکی ہے آپ لوگوں نے بہت زیادہ گرائنڈ نہیں کرنا ٹھیک ہے دانے دار رہنی چاہیے ٹھیک ہے دن اب ہم اس کو اپنے مسالے میں ایڈ کر دیں گے گرائنڈ کی سورکلو بیا کو جو مسالہ ہم نے ریڈی کیا تھا اس کو اچھے سے ہلانے کے بعد آپ لوگ اس کو دس سے پندہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے آپ کا بائل آجے گا تو آپ نے فلیم لو کر دینی ہے جی تو یہ آلموسٹ اب لوگیا ہماری ریڈی ہے تو دوسری طرف ہم لوگوں نے وائٹ رائز ریڈی کر لینے ہیں کشمیر بری سائٹ پہ وائٹ رائز بہت شوق سے کھاتے ہیں سورک لوگیا کے ساتھ تو اسی لیے میں ساتھ وائٹ رائز بائل کروں گی رائز کو ہم نے وان آر کے لیے بگو کے رکھ دیا تھا اور اب اس کو ہم نے بائل کر لینا ہے جناب تو سورک لوگیا ہماری ریڈی ہے اب ہم اس میں دیسی گھی آئٹ کر لیں گے دیسی گھی ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور بھی لذیذ ہو جاتا ہے ساتھ میں کچھ کٹی ہوئی آپ نے ایک گرین چیلی آئٹ کرنی ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا آنین کٹا ہوا آئٹ کرے دیں جناب تو دوسری طرف ہمارے ریس بھی ریڈی ہو چکے تھے اب آپ کو میں آج کی ریسی پی فائنل لک دکھاتی ہوں سورک لوگیا ویڈ وائٹ رائس جی تو گرما گرم سورک لوگیا جسے پنجاب میں راجما کہا جاتا ہے تو میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گی کیسی بنی ہیں جی ہمارا اس میں ملٹ ہو چکا ہے تو چلیں ٹیسٹ کر آپ لوگ کو بتاتے ہیں آپ لوگ جی رائے کریں میری ریسی پسند ہوئی تو ہمارے شینل کو لائک کر ریجی سب کر ریجی ملتے ہیں میری ریسی 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 موسیقی